موسیقی ہلو دوستوں میں ڈاکٹر عدیش سنگھ آپ کا عدیش اکڑمی پر سواغت کرتا ہوں دوستوں آج کے جمانے میں آپ کئی بار سنتے ہیں کہ آج کل اچھائی کا جمانہ نہیں ہے اس جمانے میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو ترہ ترہ کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ترہ ترہ کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر طریقے کی خوشیاں انجوائے کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ ہمیں نہیں پتا لیکن جہدہ تر لوگ اس بات پر بسواس کرتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ کیا واقعی اس دنیا میں اچھے لوگ سفر کرتے ہیں اور برے لوگ لائف کو انجوائے کرتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ہماری فیلنگس ہے اس کے پہلے چار الیوزنز یا بھرم ہیں پہلا بھرم کیا ہے؟ کہ ہم میں سے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں آپ کسی چور بدماز سے بھی ملیں کسی بھرشتہ چاری سے بھی ملیں اور اس سے اگر آپ بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے اندر یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں تو یہ تو چلو ٹھیک ہے دوسرا فرم کیا ہے؟ کہ میرے علامہ جو باقی لوگ ہیں وہ سب برے آدمی ہیں یا زیادہ تر لوگ اس دنیا میں برے آدمی ہیں اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ لوگ کہیں گے کہ آپ سہر والے برے ہیں سہر میں رہتے ہیں تو لوگ کہیں گے گاؤں والے برے ہیں آپ سرکاری نوکر ہیں تو آپ کہیں گے نیتا برے ہیں نیتا ہے تو آپ کہیں گے سرکاری افسر برے ہیں آپ پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں تو آپ کہیں گے گورنمنٹ کا رپ ہے اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں تو آپ کہیں گے جو پرائیوٹ میں کام کرتے ہیں سر پیسے کے لئے کام کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جو آدمی ہے اپنے کو اور جو اپنے پروفیشن ہے اس کو چھوڑ کر کے باقی سب لوگوں کے سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہے تو یہ دوسرا برہم ہے تیسرا برہم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ باقی دنیا میں سب لوگ جو ہیں وہ لائف کو انجوائے کرنا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو زیادہ در لوگ جو ہے اپنے دکھ کو نہیں بتاتے ہیں کیونکہ دکھ بتانے سے کوئی اس کا بانٹ تو سکتا نہیں ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب لوگ خوش ہیں اس کے بارے میں کبھی رہیم نے کہا تھا کہ رہیمن نجمن کی وی تھا من میں راکھو گوئے سن اٹھ لئی ہیں لوگ سب بانٹ نہ لئی ہے کوئی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنا دکھڑا دوسروں کے سامنے نہیں رونا چاہیے کیونکہ ہم جب دوسروں کے سامنے اپنا دکھڑا روتے ہیں تو وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی ہمارا دکھ مانتا نہیں ہے اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو وہ اپنے دکھڑے کو جنرلی نہیں بتاتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑا خوش ہے جبکہ وہ بھی اتنا ہی دکھی ہو سکتا ہے جتنا کی آپ ہیں اور چوتھا بھرم دوستوں یہ ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بڑے دکھی ہیں ہمارے اوپر دکھ کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے ساری تکلیفیں ہمیں پتا ہیں اور اس کا کارن کیا ہوتا ہے کہ جو دکھ ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا کیا دکھ ہے اور اس وجہ سے اگر ہمارا دکھ پر فوکس رہتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سارا کا سارا دکھ میرے اوپر ہی ہے اب یہ جو ہم نے چار بھرم آپ کو بتائے کہ میں اچھا ہوں لوگ برے ہیں لوگ خوش ہیں میں دکھی ہوں اس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ چاروں چیزوں کو جب وہ جوڑتے ہیں تو کیا بنتا ہے میں دکھی ہوں کیونکہ میں اچھا آدمی ہوں لوگ خوش ہیں کیونکہ لوگ برے آدمی ہیں جبکہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ہر آدمی دوسرے کو برا سمجھتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی بھرم ہے کہ ہم دکھی ہیں کیونکہ ہم اچھے ہیں لوگ خوش ہیں کیونکہ لوگ برے ہیں حقیقت میں کیا ہے دوستوں کہ اس سے ہمیں ایک بڑا سائیکلوجیکل سیڈیسفیکشن ملتا ہے ہم اپنے دکھ کو اچھائی سے جب کنیٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑی سیکریفائز کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے دوسروں کی خوشیوں کو جب ہم ان کی برائیوں سے کنیٹ کر دیتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ برائی اور خوشی ساتھ میں ہے اس لیے اگر ہم دکھی ہیں تو اس لیے کیونکہ ہم برے نہیں ہیں اور ہم برے نہیں بننا چاہتے اس لیے ہم کو جندگی میں کبھی سکھ نہیں مل سکتا تو اس طریقے کا جو بھرم ہے جن کے اندر بھی ہے وہ جندگی میں کبھی سکھ پرابت نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ وہ برے بننا نہیں چاہتے اچھے اپنے کو سمجھتے ہیں اور اچھائی کو ہی وہ سارے دکھ کا کاران مانتے ہیں تو یہ جو ایک کنفیوزن ہے اس کنفیوزن کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جادہ تر لوگ دکھی رہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ جو دھارنہ ہے یہ پورے دنیا میں بیابت ہے اب سوال لے اٹھتا ہے کہ اگر یہ مد ہے ایک گلت دھارنہ ہے تو سچائی کیا ہے؟ سچائی دوستوں یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر آدمی کو دکھ ہے یہ گوتم بدھ نے سب سے پہلا جو گیان دیا تھا وہی ہے یہ جو بیماری ہے اولڈ ایج ہے ڈیتھ ہے یہ سب کو آتی ہے جو بھی اس دنیا میں ہے اچھا ہے برا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے ہر کو دکھ ہے اس دکھ کو ہمیں accept کرنا چاہیے ایسی جندگی کی کاملہ نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ دکھ ہو ہی نہ اس کو کم کرنے کا پریتن کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں ہو سکتا ہے دوسرا ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر دکھ کا ایک کارن ہوتا ہے کوئی بھی چیز دنیا میں اکارن نہیں ہوتی ہے اور اس کارن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کارن کے لیے انبھگی ہیں اگنورینٹ ہیں تو اس سے آپ کی جندگی کبھی صحیح نہیں رہے گی اور یہ کوئی بلیسنگ نہیں ہے جیسے اگر کوئی آدمی بیلڈنگ سے کھوٹا ہے اور اس کو اگر گریوٹی کا لور نہیں پتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچ جائے گا اسی طریقے سے صحیح گیان بہت ضروری ہے اور صحیح گیان کے ساتھ ضروری ہے صحیح کرم اگر آپ کوئی اگزام دیتے ہیں اور اس میں آپ نکل نہیں کرتے ہیں کوئی برا کام نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹاپ کر جائیں گے اس کیلئے آپ کو پڑھنا پڑے گا گیان ارچت کرنا پڑے گا اسی طریقے سے اگر رام اور رامڑ کے بیچ میں جو یدھ ہوا اور اس میں رام ویجائی ہوئے تو اس کا کارن یہ نہیں تھا کہ رام چونکہ اچھے آدمی تھے اس لئے جیت گئے اور رامڑ برا آدمی تھا اس لئے ہار گیا نہیں اس کا کارن یہ تھا کہ رام بہترین یدھا تھے اور اس وجہ سے انہوں نے رامڑ پہرایا اسی طرح جندگی میں جب آپ کو جیت حاصل کرنی ہے تو آپ کے کرم صحیح ہونے چاہیے آپ کے اندر قابلیت ہونی چاہیے اگر آپ ہارتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کرم نہیں کرتے آپ یا آپ کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے اس کو اچھائی اور برائی سے جوڑ کر کے مت دیکھئے اور چوتھی اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو خوشی آپ کو صحیح کرم کر کے ملتی ہے وہی اصلی خوشی ہے اور وہ خوشی پرمانینٹ ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی جو خوشی آپ برے کرموں سے پرابت کرتے ہیں وہ چھن بھنگور ہوتی ہے تھوڑے سمیں کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد میں وہ خوشی کھو جاتی ہے وہ ایک انسٹنٹ فوڈ کی طرح ہوتی ہے جو کہ ترنت آپ کو بڑا ٹیسٹی لگتا ہے لیکن اس سے آپ کا سریر خرابہ آتا ہے آپ کی صحت خرابہ آتی ہے تو یہ بھرم بالکل نہ پالیں کہ اس دنیا میں اچھے لوگوں کا گزارہ نہیں ہے یہ اچھے کرم کرنے والے لوگ دکھی رہتے ہیں اور برے کرم کرنے والے لوگ خوش رہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو اچھے کرم کرتا ہے وہی سچا سکھ کا انبھو کر پاتا ہے اور اگر اس دنیا میں لوگ سچے سکھ کا انبھو نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ وہ اچھے کرم نہیں کر رہے ہیں اگر آپ سچا سکھ چاہتے ہیں تو اچھے کلم کریے وہی اس کی کنجی ہے بہت بہت دھنیواد یہ میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اپنا ویچار ویٹھ کریں اور بھی کسی ٹاپک پر اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں بہت بہت دھنیواد